السلام علیکم یوری سٹی اپ نالیج میں آپ سب کو ہلکم کہتے ہیں ابھی ہماری کلاس ہے how to type in multi lines multi columns in a page ایک page کے اندر multi columns کیسے بنائے سمپل سی بات اگر ابھی تک ہم نے کام کیا ہے ہم نے i am working in a single column now i want to want to two ہم نے کہلیا type اچھا جی اب ہم اس کو ایک لائن لکھتے ہیں اس کو میں نے ایک column لکھا ہے یہ پورا page کے اندر want to type columns ٹھیک ہے اس کو تو میں نے ایک column میں لکھا ہے اگر ابھی میں اس کو لکھوں یہاں پا گیا کہ میں اس کو paste کروں یہ تو کچھ ایک column میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ایک column میں لکھ رہا ہے اب مجھے چاہیے کہ میں اس میں multi columnیں لکھ جیسے digest لکھتے ہیں نیوز پیپر لکھتے ہیں اس کو multi column میں کیسے لکھتے ہیں اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں control x cut کرتا ہوں یہ دکھو جی column ہم کہاں آئیں گے layer اٹھ کے اندر آئیں گے page size کے بعد size میں ہے column one column two column three column left right one column two column کو مطلب ہے two column کر دیا اب آپ اس کو view کے اندر جا کے ruler کو on کرے ruler بن کے ہوا میں نے یہ دکھو جی یہاں سا گئے two column ہو گئے یہ ہمارے پاس اس کو جو beat کی position اس کو یہ پیس آ گیا جی اب میں اس کو پیس کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دکھو جی ایک column پا گیا یہ دکھو دوسرا column آ گیا یہ two columns ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں layout کے اندر columns کے اندر three columns بھی کر سکتے ہیں left column یہ ہوگا کہ left پہ تھوڑی سی جگہ ہوگی یہ دکھو جی left سے تھوڑی سی جگہ ہوگی right میں زیادہ ہوگی left میں تھوڑی سی جگہ ہوگی یہ دیکھیں جی کتنی ہوگی اور یہاں پا گا right پا ہم آتے ہیں تو right پہ ہمارے پاس جگہ زیادہ ہوگی right میں جب تک ہم left ختم نہیں کریں گے right پائے گا نہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب جب میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ column پہ تھا یہ left left اس طرح اگر right کریں گے تو یہ والا portion جو چھوٹا والا portion right میں آئے گا اور بڑا والا portion left میں آئے گا تو column کے اندر اور بھی ہمارے پاس setting کرنیے تو more columns آئیں گے یہ دیکھیں جی اب اس کو one column ہے two column ہے three column ہے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہو آپ اس کے یہ ہمارے پاس آگیا جی one column two column two column کے اندر یہ آگیا ہے line between آپ نے width سے line ڈرو کرنی ہے width column کو width کیا اور اس پیسنگ بیج میں کتنی ہونے چاہتے ہیں point five اس کو میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں دو کر رہا ہوں جتنی اس سے column کو بیج میں اس پیس کم کر میں زائر سے بات ہے width بڑھے گی اس کو میں نے کہہ لیا یہاں سے اس کو اکی کہہ لیا یہ دیکھیں اب میں اس کو پیس کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آرہ جی یہ دیکھیں پوری multi ہمارے پاس بیج میں line بھی آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے multi column بنایا دو columns کے پر کام کیا اس کو select all control a کرتے ہیں اور control j justified کرتے ہیں یہ سب چیزیں میں نے اس سے پہلی کلاس میں بتایا کہ justified کس سے کہتے ہیں column اس کو control select all کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اب یہاں ہمارے پاس multi column کے اندر اور بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اندر آئے multi column کے اندر آگئے یہ ہمارے پاس column one کی size کیا ہوگی column two equal to column select اگر اٹھا دیتے ہو تو column one کی size کیا ہوگی column two کی size کی آئے گا پھر اسپیس آئے گا پھر column آئے گا تو آخر میں دو اسپیس آئیں گے یہ والا اسپیس ہے یہ والا اسپیس نہیں اگر اسو equal کرتے ہو دو کر 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 تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ line size کا column نہیں آئے گا یہ سارے کا equal دو 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 اگر اس کی بیچ کی سپیس کو ہم کم کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ کالم جو ہے تھوڑی سی بڑھ جائے اپلائی ٹو ڈاکومنٹ اچھا دس پوائنٹ فاروڈ اگر آپ اس کو پورا ڈاکومنٹ آپ کے پاس پورے پورا آپ کی بس کتاب ہے ایک ایک ڈاکومنٹ صرف اس پوائنٹ فاروڈ صرف اس پوائنٹ ہو کرنا جو ہم نے سیلک کی آئی لائٹ کی اس کو امکیت یہ دکھیں یہاں سے اوپر کچھ رہے گا صرف آپ نے ہائی لائٹ کیس کی لئے ہو جائے گا اگر آپ اس کو وول ڈاکومنٹ کرتے ہو تو پورے کا پورا اس موسیقی موسیقی